تو یہ تو ویسے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو آئی ریلی ڈونٹ نو ایسی سار کنسرن تو اس پہ ایم کوئیٹ شور کہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہر وقت موجود ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی ہے کہ دوسرا جو سب سے زیادہ ایشو چار صدہ میں ہے وہ گندگی کے حالے سے کہے کہ گندگی بہت زیادہ چار صدہ میں ہے اور واقعی یہاں پہ ایک تو قبرستان کا بھی بڑھائے چار صدہ کا قبرستان ورحال ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے زیادہ تر گندگی جو ہوتی ہے وہ لوگ تو یا تو روڈ پہ ڈال دیتے پھر اٹھانے والے بھی نہیں ہوتے ٹی میں بھی اپنی ایڈیوٹی سر انجام نہیں دی رہی ہوتی اس طرح سے پھر ایک پورا ڈسٹرک جو ہے وہ گندگی کا ایک ڈیر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس پہ آپ لوگ کا پلین کیا ہے اس پہ آپ لوگ کس طرح سے ایکشن لیتے ہیں اور اگر کوئی ڈپارٹمنٹ گندگی کو نہ اٹھائے تو اس کے عوض آپ ان کو کیا جرمانہ کرتے ہیں ان کو کیا سزا دیتے ہیں اچھا جی یہ بڑا again very important question آپ نے یہ گندگی کے حالے سے جو بات کی ہے تو اس میں بیسیک رول آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایم اے کا ہے ٹھیک ہے جو مین سیٹی سنٹرز میں ٹی ایم ایز ریسپونسبل کے وہ یہ سارا کوڑا کرتے ہیں سیکنڈلی ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرح سے جو ہیں انہوں نے ان کی طرح سے کچھ ہائر شدہ لوگ ہیں جو کہ پیریفرل ایریاز میں گندگی وغیرہ کرتے ہیں اب جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ہر طرف گندگی کا سما ہوتا ہے تو اس پہ میرے خیال سے صرف ہم ایک دپارٹمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے اس میں لوگ کا بھی کافی کردار آتا ہے لوگ اب عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو تو ساف رکھتے ہیں اپنی گاڑی کو ساف رکھتے ہیں لیکن اگر وہ باہر نکلتے ہیں تو وہی روڈ پہ وہی پھینک دیتے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپنی سوسائٹی میں بھی یہ ایک نورمس کریئٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کا اٹلیسٹ مورل ایٹکیٹس یا ایک اویرنس جو ہے وہ لوگوں میں کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے سیکنڈلی جہاں تک بات ہے ہمارے دپارٹمنٹ کی تو آپ کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اپنے کنسٹرینٹس بہت ہیں ابھی لوکل گورنمنٹ کے پاس فرنڈس بالکل نہیں ہیں تو ابھی ہمارے پورے دیسٹرک چار ستا میں تی ام ایس دو اولی دپارٹمنٹ کی تو جہاں تک بات ہے ان کے املے کی تو بے شک ان کے پاس املے کی شورٹیج ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو سکیجول روستر بنایا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ پانچ دن بعد چھ دن بعد پون سکتے ہیں ہم نے ملٹیپل ٹائمز ان سے ان کی مشینری ان کے ستاف ان کی سب کی ڈیٹیلز ہیں جب ہمیں کوئی بھی شکایات آتی ہے ان دو فون پہ کرتا ہے ہمیں شکایات یا پھر ہمیں اپلیکیشن کی فارم میں جو اوشکایت آتی ہے تو پھر جب ہم ان کو بلاتے ہیں کہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہاں پہ صفائی دو ایرہ کیوں نہیں ہوئی تو اس میں بہت ہی ان کے جنون کچھ کچھ کنسرنز ہیں ایک تو میں نے آپ کو کہا املے کی شورٹیج سیکنڈ ہی یہ ہے کہ چونکہ جب املے کی شورٹیج ہے تو وہ یہ ہے کہ پھر اس جگہ کی باری پانچ سے چھ دن کے بعد آتی ہے اور اس دوران میں اس جگہ پہ کافی زیادہ گوڑا کر کے اکٹھا ہو جاتا ہے اب اس پہ ہوا یہ ہے کہ ابھی جو ہے سی ایم صاحب کی طرف سے نائنٹی نائن پوائنٹ ایجنڈا ہے اب نائنٹی نائن پوائنٹ ایجنڈا میں جو ہے وہ تی ایم اکا بہت میجر رول ہے ان کو بہت امپورٹنٹ ٹاسکنگ کی یہ ہے کہ آپ پروپر کلین لینس ڈرائیوز جو ہیں وہ نہ صرف دفاتر میں اچھا ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پچھلے پانچ سے دنوں سے اس میں کافی ایمپورویمنٹ آئی ہے اور ابھی آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ ایجنڈا کے تحت اس میں فردر ایمپورویمنٹ آئی گے انشانلی اچھا ویڈمکس کی خوچیاں ہیں ہمارے تو یہ کڑوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کبھی پی ٹی سیل والے کڑے کو چھوڑ جاتے ہیں کبھی آہ فائبر والے آ جاتے ہیں ابھی ریسنٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً ڈیر دو سال سے ہمارے تو گیس پائپ لائن بچائی گئی ہے تقریباً پوری چارس سٹی ایریا میں اور وہ کڑے چھوڑ دی گئے ہیں تو ہمارا جو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں تو اس کا تو فرنگ آتا ہے ڈی سی صاحب کو لازمیلہ صاحب کو تو یہ کیوں نہیں دوبارہ جو ادارہ کڑے کوٹتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ اسی حالت میں ٹیٹ کر دیں تو ابھی تک وہ کڑے ویسی ہی پڑے ہیں اچھا یہ بھی آپ نے بڑا سوال کیا ہے اس پہ اس پہ آلریڈی نوٹس لیا گیا ہے ہم لوگوں نے نے کچھ سائٹس وزید کی تھی جہاں پہ مجھے یہ مرے نالج میں بھی آیا تھا کہ یہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ اس پہ کام کیے پائپ لائن بچائیں ہیں اور جو دوسرے دپارٹمنٹس نے کنسٹرکشن بارک کیا تھا تو وہ دوبارہ سارا اکھیڑ کے انہوں نے اپنی پائپ لائن بچائیں ہیں تو اس پہ اکلیر کٹ ہم لوگوں نے ڈیریکشنز دی تھی کہ اس پہ آپ کو اس پہ پیئر کٹ کریں گی ہے کہ اس پہ پہ آپ کو آپ اس فائننشل کانسٹرینٹس تھے اس وقت ان کے فنڈز اس طرح سے ریلیز نہیں ہوئے تھے لیکن یہ بات جی بالکل ہمارے نوٹس میں ہے یہ اس وقت ہم ان کے پیچھے ہیں کہ جیسے ان کے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں یہ کاموٹ پرائیورٹی پکتا ہے اور آئندہ کے لیے ہم لوگوں نے کہا ہے کہ آئندہ فردر اس طرح نہیں ہوگا جیسے دا مومنٹ وہ اس کو کر رہے ہوں گے پائپلینز بچھا رہے ہوں گے اسی وقت انہوں نے اس کو لے آؤٹ کرنا ہے یہ فنڈنگ جس ٹائم یہ کھڑک ہوتے ہیں تو یہ پہلے سے نہیں کرتے یہ ظلی حکومت کو پہلے سے کیا سوری مطلب فنڈنگ مدرہ رہا ہو جو ہوتی ہے یہ جو کھڑک ہوتے ہیں تو اس کی مرمت کرنے کی فنڈنگ یہ اسی دوران کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں نہیں جی اس میں ان کا کام تو اس کے لیے وہ سیپریٹ ان کو فنڈ نہیں ملتا وہ تو ان کا جو ہے وہ پائپلین بچھانے کے لیے فنڈ ملتا ہے لیکن چونکہ وہ اگر کسی چیز کو وہ جو ہے کنسٹرکشن ورک کو ڈسٹرپ کریں تو یہ ان کا کام بنت ہے کہ وہ اس کو امیجیٹلی کریں تو یہ ابھی جو پریوییس انہوں نے کیا ہے یہ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے آگے کے لیے ہم نے انہیں کہا ہے کہ یا تو آپ اس کو امیجیٹلی کریں گے یا پھر آپ فردر پائپلین تب تک نہیں اس کو لی آؤٹ کریں گے تو ابھی چونکہ ان کے پاس فنڈز ریلیز نہیں ہوئے تو جیسے ہی ہوتے ہیں تو ہوکول ہی آپ کا عمل جو ہے وہ ایشو سورٹ ہوتے ہیں جاوید زیاد تر ایشوز مانگا ڈسکس کرو نو داد عوامو مسلیدی